آج ہم پڑھیں گے جماعت حبتم مضمون جنرل سائنس کا سبق نمبر ایک جانداروں کی دنیا توافق اور جماعت بندی ذرا یاد کیجئے کن کن خصوصیات سے جانداروں کا تنو معلوم ہوتا ہے زمین پر کئی قسم کی نباتات موجود ہیں چند نباتات میں مختلف رنگ کے پھول کھلتے ہیں کچھ نباتات پانی میں پائی جاتی ہے تو کچھ پانی سے محروم ریکستان میں اکتی ہیں کچھ نباتات خردبین کے بغیر نظر نہیں آتی جبکہ کچھ بہت بڑی ہوتی ہیں کچھ نباتات برفانی لاخوں ہی میں پائی جاتی ہیں نباتات کی طرح حیوانات میں بھی تنو پایا جاتا ہے کچھ ایک کھلوی تو کچھ کسیر کھلوی کچھ فخری تو کچھ غیر فخری ہوتے ہیں اسی طرح آبی برڑی جلتھلیے فضائی رینگنے والے اس طرح کئی خسم کے انہیوانات سے ہماری دنیا بھری ہوئی ہے ایسے ماحول کو دیکھ کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جانداروں میں اس خدر تنو کس وجہ سے پیدا ہوا ہوگا کشمیر اور راجستان کے علاقوں میں پائی جانے والی نباتات اور حیوانات ایک ہی خسم کے ہوتے ہیں آپ ان میں کون سا فرق بتا سکتے ہیں کشمیر جی راجستان جیسے ریکستانی علاقے میں صرف ببول ناک پھنی جیسی نباتات اکتی ہیں اسی طرح ریکستان میں پائے جانے والے اونٹ کشمیر میں نہیں پایا جاتا ایسا کیوں ہے آبی نباتات میں توافق آپ کے علاقے میں ندی، نالے، تالاب، جھیل جیسے آبی زخائر کا مشہدہ کیجئے برری اور آبی نباتات میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے آبی زخائر میں پائی جانے والی نباتات میں چند نباتات کی جڑیں، تہ نشین، مٹی میں مضبوطی سے گڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کے تنے پانی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں جبکہ پتے اور پھول پانی پر تیرتے رہتے ہیں کچھ نباتات جڑوں کے ساتھ پانی پر تیرتی ہیں پانی کی تہ میں دیکھنے پر وہاں بھی کچھ نباتات نظر آتی ہیں کمل، آبی سنبل جیسی نباتات کو ڈنٹھل، نرم، خوکلے اور لچکدار ہوتے ہیں اکثر آبی نباتات کے پتوں اور تنوں پر پتلی مومی تہ پائی جاتی ہے کچھ نباتات کے پتے کم چوڑے، پتیتے جیسے پتلے ہوتے ہیں اس لیے یہ نباتات پانی کے تیز بہاو کو برداشت کر سکتے ہیں پتوں کے ڈنٹھل اور تنوں میں پائے جانے والے ہوا کے خانے ان نباتات کو تیرنے میں مدد دیتے ہیں اب ہم دیکھیں گے ریگستانی علاقوں کی نباتات میں توفق ریگستانی پودوں میں پتے نہیں پائے جاتے یہ یا وہ بہت چھوٹے اور سوئی نما ہوتے ہیں یا کانٹوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس ساخت کی وجہ سے ان کے جسم کا پانی بہت معاملی مغدار میں بھاپ کی شکل میں خارج ہوتا ہے تنہ پانی اور غزہ کا زخیرہ کرتا ہے اس کے لیے وہ موٹا ہو جاتا ہے پانی کی کمی کی وجہ سے تنے کو شوائے ترکیب کا فعل انجام دینا ہوتا ہے اس لیے وہ ہرا ہوتا ہے پودوں کی جڑیں پانی کی تلاش میں زمین کے اندر خوب گہرائی تک جاتی ہیں ان نباتات کے تنوں پر بھی مومی مادے کی موٹی تہپائی جاتی ہے اب ہم دیکھیں گے برفانی علاقوں کی نباتات میں توافی برفانی علاقوں کی نباتات کی ٹہنیاں نیچے جھکی ہونے سے ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے برفانی علاقوں کی اہم نباتات میں دیوار سنوبر جیسے مخروطی درخت شامل ہیں ان کی ساخت مخروطی ہوتی ہے ٹہنیاں نیچے جھکی ہوئی ہوتی ہیں ان علاقوں میں خوب برف گرتی ہے اور سردی بھی زیادہ ہوتی ہے مخروطی ساخت کی وجہ سے ان نباتات پر برخ جمع نہیں ہوتی اور ان کی چھال موٹی ہونے کی وجہ سے وہ سردی برداشت کر پاتی ہیں اب ہم دیکھیں گے جنگلاتی علاقوں کی نباتات میں توافی ان علاقوں میں مختلف قسم کی نباتات پائی جاتی ہیں جیسے درخت کی جھاڑیاں پودے سورج کی روشنی حاصل کرنے کے لیے ان میں مخابلہ آرائی ہوتی رہتی ہے سورج کی روشنی کے حصول کے لیے درختوں کی انچائی بڑھتی ہے ان کے سہارے بیلیں بھی انچائی تک پہنچتی ہیں کچھ بیلوں کے تنوں میں کمانی کی معنی بیل دورے ہوتے ہیں جو کہ تنے کا توفیق ہی ہے اب ہم دیکھیں گے گھانس کے علاقوں کی نباتات کا توفق گھانس کے علاقے میں بڑے پیمانے پر چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اور کئی خسم کی گھانس اکتی ہے یہ گھانس اپنے ریشدار جڑوں کی مدد سے زمین کی جھیج کو رکتی ہے اس دوائی علاقوں میں پانی جانے والی گھانس بہت انچی ہوتی ہے اس میں شیر ببر شیر ہاتھی ہرن جیسے ہیوانات چھپ سکتے ہیں لیکن سرد علاقوں کی گھانس اوچائی میں کم ہوتی ہے اس لیے اس میں خرگوز جیسے ہیوانات پائے جاتے ہیں پہاڑوں کی ڈھلوان سطح مرتفع اور میدانی علاقوں میں بڑے پیمانے پر چراغاہیں نظر آتی ہیں اب ہم دیکھیں گے نباتات میں غزہ کے لیے توفق زمین پر پائی جانے والی اکثر نباتات خود کفیل ہوتی ہیں لیکن امبر بیل جیسی چند نباتات غیر کفیل ہوتی ہیں امبر بیل کا جسم یعنی صرف زرد ریشوں جیسے تنے کا جالہ ہوتا ہے اس میں پتے نہیں پائے جاتے اس لیے یہ اپنی غزہ تیار نہیں کر سکتی دوسری نباتات کے تنوں سے غزہ حاصل کرنے کے لیے اس میں چوسنے والی جڑیں پائی جاتی ہیں یہ جڑیں میں زبان درخت کی ارخی اور آبی نالیوں تک پہنچ کر ان سے غزہ اور پانی جذب کرتی ہیں فپوند میں خضرے کی غیر موجودگی کی وجہ سے وہ شوائے ترکیب کا فیل انجام نہیں دے سکتی روٹی پاؤ جیسی نشاستی غزہ یا شیع سے غزہ حاصل کرنے کے لیے اس میں جڑوں جیسے ریشے پائے جاتے ہیں نباتات کی نشونما کے لیے نائٹروجن فاسفروس اور پوٹیشیم کی ضرورت ہوتی ہے جس زمین میں نائٹروجن کی کمی ہوتی ہے وہاں نشونما پانے والی کچھ نباتات جیسے وینس فلائٹ ریپ سرائی پودا کیڑوں کا شکار کر کے نائٹروجن کی ضرورت پوری کرتی ہیں ایسے پودوں میں کیڑوں کو راغب کرنے اور انہیں پکڑ کر رکھنے کے لیے پتوں یا پھلوں میں توفق ہوتا جاتا ہے